موسیقی آج اس سال کی آخری بڑی فلم ریلیز ہوئی تنگل اسے پریڈیوز کیا ہے آمیر خان، قرن راو اور صدھارت رائے کپور اسے لکھا ہے چار لوگوں کی ٹیم نے نکھل مہروترا، سریش جین، پییوش گپتہ اور نتیش دیواری میں اور اس کے ندیشک ہے نتیش دیواری موکھ بھومکا میں ہیں آمیر خان ایس مہا ویل سنگھ فوگاٹ ساچھی طور ایس وائف فاتیمہ سانہ ایس گیتہ فوگاٹ سانیا ملوترا ایس ببیتہ کماری فوگاٹ اس فلم کا پلٹ پور ریسلنگ چیمپین مہا ویل سنگھ فوگاٹ پیادہ دی تھے یہ ایک بائیو گرافیکل سپورٹس ڈراما ہے مہا ویل دیش کے لیے گولڈ میڈل جیتنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جیت پائے اور انہیں لگتا تھا وہ نہ سہی ان کا بیٹا اس سپنے کو پورا کرے گا لیکن ایک کے بعد چار پتریوں کا جنم ہوتا ہے ان کے دھر جس سے مہا ویل نراش ہو جاتے ہیں اور مہا ویل اپنا یہ سپنہ ایک بکسے میں بند کر دیتے ہیں لیکن ان کے اس سپنے کی چنگاری کو تب ہوا دوبارہ ملتی ہے جب ان کی دو بیٹیاں گیتہ اور ببیتہ اپنے گاؤں کے دو لڑکوں کو پیٹ دیتی ہیں تب مہا ویر کو لگتا ہے کہ میرا بھارت کے لیے گولڈ جیتنے کا سپنہ بیٹیوں کے مادھیم سے پورا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے مہا ویر کا بیٹیوں کی صحت کے لیے ہانی کارک بننے کا سپن ان کی ریسلنگ کی ٹریننگ کا جس سے وہ کافی سارے دنگل یہاں تک کی نیشنل لیول کی چیمپنشپ جیتی ہیں اس کے بعد ویدیش میں بھی ریسلنگ کے لیے جاتی ہے جہاں گیتہ چار دیشوں میں پہلے ہی راؤں میں باہر ہو جاتی ہے ایسی کیا وجہ تھی کہ اپنے دیش میں ایک کے بعد ایک دنگل جیتا دنگل میں لڑکوں تک کو دھول چٹا دی لیکن ویدیش میں جا کے ہار گئی اور پھر ایسا کیا گھٹا کہ کومن ویلتھ گیم میں انٹرنیشنل چیمپنز کے چھکے چھوڑا دیے اور بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتا یہ سب جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی کیونکہ میں کہانی نہیں سناتا ریویو کرتا ہوں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں آئیے اب دیکھتے ہیں فلم کو میری نظر سے اس فلم نے دو پہلوں کو چھوا ہے پہلا ساماجک جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹیوں کی پرورج بھی بیٹوں جیسی کریں تو وہ بیٹوں سے کسی طرح سے کم نہیں ہیں دوسرا کھیل میں فیلی افسر شاہی جس کی وجہ سے ہمارا دیش اولیمپک جیسے انٹرنیشنل گیمز میں بھی کچھ خاص نہیں کر پاتا فلم کی سکرپٹنگ بہت سشک ہے فرسٹ ہارپ ہیومر ایموشنز ڈراما سے بھرا ہوا ہے کہیں کوئی لوک نہیں ہے جس سے آپ کو لوگ ریک مل سکے سیکنڈ ہارپ کچھ جگہ پہ ڈریک ہوتا ہے لیکن اوورال ٹھیک ہے نیتیش دیواری کا سکرین پلے اور نردیشن دونوں ہی کابلے تاریف ہے ابھی نہیں کی بات کریں تو مسٹر پرفیکٹ کے ابھی نہیں کوئی سکیل کرنا ان کے ساتھ نائنصافی کرنے جیسا ہوگا فاتیما اور جائرہ نے دونوں نے ہی گیتا فوگاٹ کے کاریکٹر کو آن سکرین بڑے بہتر دھنگ سے جیا ہے سوہانی بھٹناغر نے ببیتا کی بچپن کا کردار بہت ہی ششکت دھنگ سے نبھایا ہے سانیا ملہترا جنہوں نے ببیتا کا کردار بڑی عمر کا نبھایا ہے ان کا کام مجھے سادھارن لگا ہے جس لائک فیلر باقی سبھی کلاکاروں کا کام بہتر ہے ہر کلاکار نے اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کیا ہے سینیمیٹرگرافی is also good and captures all scenes perfectly فلم کا گیت سنگیت بھی بڑھیا ہے already chartbuster ہیں لوگوں کی جباں پہ ہیں یہ ایک پڑھیا فلم ہے جسے آپ کو miss بالکل نہیں کرنا چاہیے یہ فلم جو ایک سچی کہانی پہ آدھاریت ہے اور ہماری society سماج کو اسے inspiration لینی چاہیے بیٹیوں کو بوچ نہ سمجھیں ان میں فرق نہ کریں بیٹیاں بھی آپ کا نام روشن کر سکتی ہیں ایک موقع تو انہیں دیں overall اس فلم کو میری ریٹنگ ہے 4 out of 5 unbiased, صحیح اور سٹیک ریویوز کے لیے don't forget to watch at same time on same channel اور آپ میرے ریویوز کو youtube, twitter اور facebook پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو subscribe کرنا ہے اور comment box میں آپ comments بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو میرے ریویوز کیسے لگتے ہیں اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت اور پھر ملوں گا اگلے ہپتے کسی نئی فلم کے post-mortem کے ساتھ جو میں کروں گا صرف آپ کے لیے دھنیوار